بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ بھی جہاں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آمین سم آمین اور آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن چائنگیز بہت مزے کا بنتا ہے میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو اور اس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے میں نے لی ہے دو ادد گاجر اس طرح سے کٹی ہوئی دو ادد آلو اس طرح سے بھاری ایک لمبے کٹے ہوئے اور یہ میں نے ادرک لہسن اور سبز میں اپنا پیاز کا پیسٹ میں نے کر لیا ہے ایک پاو ہمیں چاہیے مطر آدھا کلو میں نے لیا ہے چکن اور شروع کرتے ہوں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ڈال لیا ہے فرائی پین میں اس کے بعد ہم چپن ہم چپن راہ کریں گے bismillahirrahmanirrahmanirrahim اپنے ہی چپن صدی کے نمب seat خ Leh que ساکام کرنا ہے اور چپن میں آپ نے نمب کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈال نہیں نگر کیاپ میں ہسوے جائکہ ڈالنا ہے جتنا کیا آپ پسند کرتے ہیں تو ٹکن یہ ہمارا ہے وہ دیکھنے سرائی ہے بیٹی جتنا ہمیں چاہیے تھا اب ہمیں اس پیٹ میں نکال لیتے ہیں اچھے اے لے میں ہمیں اے لیتے ہیں جب میں ڈالیں اور دیکھنے کا کچھ شروع ہے ادرک لہسن سبز میل چور پیاز کا اس کو میں فرائی کروں گی پیاز کا مطلب ہے پیاز کا مطلب ہے پیاز کا مصال ہے پیاز کا مصال ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو پر ڈائب کریں شیئر کریں اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میرے بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنا مات ہونے تاکہ تاکہ میری ہر آنہالی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے سکے اب میں اس میں ڈالوں گی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نسالیں خلوی آدھا چمچ لان مرچ ایک چمچ کتہ زیرا پاودر ایک آدھا چمچ گرم سالہ ہسریز آئی کا اب آپ اس کو اچھے سی فرائی کریں سارے مسالیں ڈال کے اور مسالہ جو ہمارا وہ فرائی ہے اس میں ہم دو چمچ سرکا ایڈ کریں گی اب میں سب سے پہلے اس میں ایڈ کروں گی ماتر واللے ان کو ہم پھانک مینٹ کے لیے 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 4-5 منٹ کریں گے کیونکہ یہ زیرا ہارد ہوتے ہیں علو اور جو جو گائجری ہیں وہ جلدی گئے جا сотی ہیں تو اس کو محبات اس کو میں اب ڈھپتے ہیں بسم الال ہے spo commonly مطر ہے دس منٹ کے لئے اس کے بعد میں ڈالوں گی گاجر اور یہ آلو اکسون دم پہ رکھیں گے دس منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس میں چھکن ڈالیں گے بسم اللہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بلکل تیار ہیں چکن پرائی کیا ہوا چکن ڈالیں گے بہت مزدیکی کشبو آرہی ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی میری آد کی ریستی دس منٹ تک کے لیے رکھ دیں گے اور فلیم لو کر دیں گے بسم اللہ یہ رکھیں ہمارے چکن چائنے پرتے تیار ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں ہی کار لیں گے شملا ملت میں نے اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ نہ میرے بچوں کو پسند ہے نہ مجھے اور نہ میری ہسپین کو اس لیے اور یہ لیجئے ہماری چائنیز چکن آج کی ریسپی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ